حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن غزور نے طبوک کے لیے جیشِ اسرہ کی اعلان کیا نا تو حضرت عثمانِ غنی فرماتے ہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق تو سارا مال لے آئے تھے جنابِ عمر آدھا لے آئے تھے مولا علی شہرِ خدا نے جی کھول کے دیا تھا لیکن آٹھ سو گھوڑے بما پالان کے ضرورت تھی یعنی آٹھ سو فوجیوں کا خرچہ اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں فوجی کا خرچہ کیا ہوتا تھا کہ فوجی کا گھوڑا بھی چاہیے گھوڑے کے ساتھ کجابہ بھی چاہیے تلوار بھی چاہیے نیزہ بھی چاہیے تیر بھی چاہیے لوہے کی جیکٹ بھی چاہیے حضرت عثمانِ غنی کہتے ہیں نبی پاک نے اعلان کرنا شروع کیا ایک دفعہ اعلان کیا تو میں نے کہا حضور دو سو فوجی کا خرچہ میرا نبی پاک نے دوسری دفعہ اعلان کیا تو کوئی اٹھا ہی نہیں جنہوں نے دینا تھا وہ تو سارا کچھ پہلے ہی دے چکے تھے کوئی اٹھا نہیں کہتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا کہ میرے مصطفیٰ اعلان کریں حضرت عثمانِ غنی فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب نے اضانت الخفاہ میں لکھا ہے کہ یوں پکڑ کی کہتے ہیں میں نے اپنا نہ گریبان پکڑ لیا عثمان تیرے نبی کو اعلان کرنا پڑتا کہتے ہیں ایک ہزار فوجی کا خرچہ چاہیے تا ہزار کا عثمان کہتے ہیں تیسری دفعہ حضور نے اعلان کیا تو کہا یا رسول اللہ دو سو اور ڈال لے سنو سخی کس کو کہتے ہیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے پاس کل کل خرچہ میرے پاس آٹھ سو فوجیوں کا تھا میں سارا کچھ بھی گھر سے لے آؤ تو ہزار میں پھر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا لیکن جب نبی پاک نے چوتھی دفعہ کہا کہ اٹھو بھئی ابھی خرچہ چاہیے عثمان کہتے ہیں مجھے لگتا تھا میرے گریبان پھٹ جائے گا یار میرے معبوب کو اعلان کرنا پڑا ہے عثمان نے کہا نہیں فرما دے میں اٹھ کے کھڑا ہوا میں نے کہا حضور اب آپ نے اعلان نہیں کرنا آپ ہزار ہی میرے کھاتے میں ڈال دیں میں سب کا بندبس کرا دوں گا فرماتے ہیں میں نے دو سو فوجی کا خرچہ پکڑ دھکڑ کے پورا کیا دو سو کا خرچہ غریب اصل میں اللہ سے تجارت نہیں کرتا اس لئے امیر نہیں ہوتا غریب اللہ سے تجارت کرے نا اللہ سے اس کے رستے میں دو سو دے کے ستر گناہ کی امید رکھے یہاں بھی وہاں بھی پھر امیر ہو جائے یہ تجارت نہیں کرتا یہ کہتے ہیں اللہ کے رستے میں امیر خرچ کریں گے میری نہیں ڈیوٹی حضرت عثمان نے کہا نہیں کہتے ہیں میرے پاس آٹھ سو کا بندبستہ میں نے ہزار کا دیا حضور تشریف لے گئے فرماتے ہیں جہاں سے جب واپسی ہوئی نہ نے مجھے گیارہ گناہ نفع عطا فرمایا مالا مالے سخی نہیں ہوں دے سخیاں کل مال دیکھیں نا جنت البقی وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا حق دار ہو گیا وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت ہے وہاں نا ایک یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا تو سرکار ایک دن اس طرف گئے تو واپس آئے حضرت عثمان گنی قریب کھڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس جگہ کی طرف ذرا چکر لگانا جگہ بڑی اچھی ہے عثمان نے گنی گئے جگہ خرید کے واپس آگئے حضور نے فرمایا ہوا اے ورز کی حضور خرید آیا وہ فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نا رہنی چاہیے تو میں نے خرید دی شرم نہیں آتی لوگوں کو حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی سہبہ حضرت فاطمہ تزہرہ آرام کر رہی ہے وہ زمین حضرت عثمان نے توفہ دیئے حیاء نہیں آتی بات کرتے شرم نہیں آتی یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کہی ہے انہیں کے لئے اللہ نے توفہ دیا اور اس کے پیسے حضرت عثمان گنی نے ادا کیا پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مزہود نے آرام کیا پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سادیہ لیٹی ہوئی ہے اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عشاء آرام کرتی ہے پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواز امام حسن آرام فرمائے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کامتی ان کو بات کرتا ہے جن کے توفے اہلِ بیتِ نبوت نے قبول فرمائے اور وہاں آرام کرنے انہوں نے پسند کیا اتنا بڑا جورت بند ہو گیا تو حضرت سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے سخاوت کی تو کمال کر دیا عثمان گنی اور پھر ضرورت سے زیادہ پیسے دے کے کوئی کوئے کی بات بڑی معروف ہے میں نے بس اشارہ کرنا ہے نبی پاک نے بھی اعلان کیا تو بڑا ہی اعلان کر دیا فرمایا وہ میٹھے پانی کا کمہ ہے قبضہ یہودی کا ہے جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے میں اسے جنت دے دیں یہ ہے عرض جنت یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی مال کہ جنت بھی یہی ہے جنت لے لے مجھ سے لے لے حضرت عثمان گنی گئے اس کو کہا بھئی کمہ میرے آتھ بیچ دے کمہ کی قیمتی پانچ سات سو دینار حضرت عثمان نے پانچ سو دینار کل کمہ کی قیمت تھی جناب عثمان نے گنی گئے یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں فرمایا یار یہ کمہ بیچ دو کہنے لگا نہیں بیچنا فرمایا قیمت مو مانگی کہنے لگا قیمت میری مرضی کی کہا تمہاری مرضی کی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی تمہاری مرضی کی کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کمہ دوں گا ایک دن میں ایک دن آپ فرمایا یہ بھی منظور ہے کدنے پیسے اس نے کہا میں تین ہزار دینار لوں گا پانچ سو کا ہے حضرت عثمان نے کہا نہیں فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق تین ہزار مانگا ہے میں چالیس ہزار لے کے آیا تھا تو اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے چالیس ہزار دینار میری جیب میں یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے اور عامہ تاجر نہیں عالمی سطح کا تاجر ہے لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں پر پانچ سو کا کمار چالیس ہزار فرمانے لگے مسئلہ کمے کا نہیں مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے وہ جو غزور کا فرمان پورا کرنا ہے نا اس کے لیے چالیس ہزار تھوڑے میرے پتھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہو حضرت عثمان نے پیسے چکا ہے اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا فرمایا منظور ہے وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی حضرت عثمان نے اعلان کر دیا جو میرا دن ہے نا فری پیو اپنے بھی پیو بیگانے میرے کا اعلان کوئی نہیں کرنا میرا کوئی پروگرام نہیں کیونہ آپ مطلب الکا الکا ایسے ایسے دیکھیں گے سوچیں گے گوھر کریں گے اوہ بھائی پیسہ بھی باٹنے سے اچھلو بولو تے صحیح نا اس پر بھی آپ بھانی تو بڑھے نا سچی بات کر تو لینی چاہیے نا چلے عمر آپ دو سال کے بعد کر لینا چھ سال کے بعد کر لینا پر ہاں نہ تو صحیح کرے نا پیسہ بھی ہمیشہ باٹنے سے ملہ رومی رحمت اللہ نے فرماتے کمے سے سادہ پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے اور اگر پانی کمے کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا کرتے تھے میں اس کمے سے پانی پیتا ہوں جس پر راش زیادہ ہوتا ہے لیکن وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے اللہ تازے عطا کر دے اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا بندے کنجوسی کر جاتے ہیں بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹنر کو فارغ کر دیتا ہے ہے تو فارغ ہے اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی قرائدار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالی کہتا ہے تو جا اب دکان میں نے خود کھول لی ہے وہ فارغ کر دیتا ہے بندوں کا تو مزاج ہو رہا ہے اللہ تبارک ابو تعالی سے جب تجارت ہوتی ہے نا میں نے ایسے لوگ دیکھا جن کے گھروں میں لاکھ روپیہ مہانہ آتا ہے غربت نہیں جاتی ان کو سوچنا چاہیے کہ کسرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا شروع کیا پھر کہاں کہاں سے آیا کب اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا ہے پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ آتا فرمائی اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کر ہوتی حضرت عثمان گنی پر الزام لگا جب آپ کا دور حکومت تھا یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان گنی پر لگائے گئے جن بندوں کے قادر کار زیادہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پراپو گنڈے بھی بے چوڑے ہی ہوتے ہیں بڑی بڑی بات یاد رکھیں کہا گیا ہے کہ حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے بڑھائیں بڑھا دیتے ہیں حضرت عثمان گنی تو حضرت عثمان گنی فرمایا کرتے تھے حکران تو میں آج بنا ہوں تو میں تو پہلے بھی بڑھا دیتا تھا وہ کس خزانے سے دیتا تھا آپ جواب دیا کرتے ہیں دیکھیں ذرا لاکھوں لوگ آج کرنے آتے تھے پر حضرت عثمان گنی حاج کرنے جاتے تو اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی حاجی کے موقع پر آکے کھانا نہ پکائے سب کو کھانا عثمان گنی اپنی جیب سے دیا کریں منا میں لنگر کھانا ہوتا تو حضرت عثمان گنی کا منا میں فرماتے تھے کھاؤ آجی ہو جتنا کھا سکتے اور پھر حضرت عثمان گنی کا اعلان تھا خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا جائے ایک بات اور سن لیں بڑا ستایا گیا حضرت عثمان گنی کو پراپوگنڈے کیے گئے آپ کے خلاف مہم چلی عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کی آپ کے خلاف یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا تکلیفیں دیں جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہو مال خزانہ سے نہیں دیتا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ لوگ کو بڑا ستایا گیا یہ واحد یہ واحد خلافہ راشدین میں خلیفہ ہے جن کا چالیس دن پانی بند کیا گیا کھانا نہیں آنے دیا گیا لیکن کمال ازتی ہے حضرت عثمان گنی کی مولا علی جیسے شیروں نے جا کے کہ آپ اشارہ کریں کہ جو آپ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں تو ایک تلوار سے مار دیے جائیں گے تو حضرت عثمان گنی فرمانے لگے میں وہ والا میڈا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینہ کی گلیاں رنگین ہو جائیں امن کا کعب خلافت چھوڑ دیں فرمایا حضور نے کہا تھا اللہ تمہیں ایک کمیز پینائے گا لوگ اتارنا چاہیں گے تم نے اتار دی نہیں سبر سے حوصلے سے اتمنان سے یہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان گنی انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کٹنے دی وہ شخصیت ہے حضرت عثمان گنی کی لیکن بڑا ستایا کیا بڑا پرا پوگنڈا مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں تین تین بار جنت کی بشارت عطا کر دے کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے حوالے دیکھ کہانیاں سنائے تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے بولیں جا کے بولیں جا کے کسی کہانی پر کبھی بھی کان بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے پھر سناتا ہوں تیرمیزی میں ہے نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنادہ پڑھ لیں یا رسول اللہ فلا آدمی انتقال کر گیا جنازگاہ تک تشریف لے گئے اس لیے کہ یہ عثمانِ گنی سے بوز رکھتا تھا تو حضور تو اس کا جنادہ نہیں پڑتے